بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا عدیل ہون آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج پاکستانی قوم اپنی مقدر کا فیصلہ کرے گی آٹھ فروری پولنگ کا دن آم اندخابات اور دہشتگردی کے منڈلات بادل جو بلوچستان میں افسوسناک واقع ہوا دو حملے ہوئے خودکش حملے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا گیا پاکستان کی جو ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحد ہیں یہ پولنگ والی دن آٹھ فروری کو بند رہیں گی یہ سرحد ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں بلوچستان کے واقعہ کے حوالے سے کچھ عام اندخابات کے حوالے سے بڑا خیبر ظلہ خیبر کا علاقہ ہے یہاں پر دائش کے پوسٹر لگائے گئے ہیں ان پوسٹروں پر عوام سے کیا کہا گیا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی ڈوننے کی کوشش کریں گے کہ کیا الیکشن کے بعد تہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہوگی خودانہ خاصتہ اس سوال کا بھی جواب ڈوننے کی کوشش کریں گے کہ نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر اور خاص طور پر افغان پالیسی جو ہے وہ نئی حکومت کی کیا ہو سکتی ہے کیونکہ مولانا فضل امان کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے بعد ایک افغان دوست حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے گی نواز شریف کے بطور وزیراعظم انتخاب بر سوال یا نشان کڑا کیا ہے اور یہ سوال یا نشان کسی اور میں نہیں خود ان کے چھوٹے بھائی شباز شریف نے کڑا کیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور جو افسوسناک صورتحال ہم نے دیکھی بلوجستان میں اس سے پہلے تین دن پہلے ڈیر اسمال خان میں ایک واقعہ ہوا دس پولیس احلکار جا بھاک ہوئے اس واقعے کی تین دن بعد ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری قبول کی ہے تحریکہ طالبان پاکستان میں مولانا فضل امان جب سے افغانستان سے واپس آئے تھے تو ٹی ٹی پی نے کسی واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی آج جو ٹی ٹی پی کی اس حوالے سے ایک بیان جو جاری ہوا ہے اس میں لفظ قبول نہیں ہے یعنی پہلے یہ لکھا جاتا تھا کہ تحریکہ طالبان پاکستان فلاں واقعی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے لیکن جو بیان ٹی ٹی پی نے جاری کیا ہے تو اس میں لفظ قبول تو نہیں لکھا لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کامیاب حملے میں جو جو ہوا پھر تفصیل انہوں نے یہ بیان کی ہے اس ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ جو بارڈر ہیں وہ باندھ رہیں گے کیوں باندھ رہیں گے اس بات کا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہے کہ جو انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ یعنی جمن سپنگولدیک انگور اڈا خرلاجی غلام خان یا تورخم یا اسی طرح جو ایران کے ساتھ ہمارے جو سرحدی انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے عام و درفت ہوتی ہے کیا دہشتگرد ان انٹری پوائنٹس کے ذریعے داخل ہوتے ہیں پاکستان کے انگور کیا اگر دہشتگردوں نے انہی انٹری پوائنٹس کے ذریعے پاکستان میں داخل ہونا تھا تو کیا وہ رات بارہ وجہ سے الیکشن کی رات بارہ وجہ تک ہی انہوں نے داخل ہونا تھا کیا اس سے پہلے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی ایسی نہیں کی تھی کہ ان سرحدی پوائنٹس کے اوپر یہ داخل ہوتے یہ بند کیوں کیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیشن آزار اب اگر دہشتگرد آئیں گے اور پشین میں یا قلعہ سے قلعہ میں حملے کریں گے تو پھر وہ اسی دن آئیں گے اسی دن یہ آئیں گے اور اسی دن یہ حملے کریں گے یہ بڑا عجیب سی صورتحال ہے چوبیس گھنٹے تک ترخم بارڈر جو ہے اس کو ہر قسم کی عام دورفت کے لیے بند رکھا جائے گا پیدل عام دورفت بھی بند ہوگی مالبردار گاڑیاں جو آتی جاتی ہیں وہ ان کو بھی آنے جانے نہیں دیا جائے گا بارڈر پر کسٹم سمیت تمام سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے اور بارڈر حکام کے مطابق کسی کو بھی بارڈر کرانس کرنے کی اجازت نہیں بھی جائے گی جو بلوچستان میں خودکش حملے ہوئے جو صورتحال ہم نے دیکھی اس پر ایک تو تین روزہ سوک کا حکومت نے اعلان کیا ہے اور ایک پہلا حملہ ہوا پشین میں جہاں پر علاقہ ہے خان و زائی یہاں پر آزاد و مدبار کے انتخابی دفتر کے باہر دماکہ ہوا حالانکہ انتخابی مہم جو ہے وہ رات کو بارہ وجہ ختم ہو چکی ہے لیکن انتخابی جو دفاتر ہوتے ہیں الیکشن آفیسز جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پولنگ والے دن بھی کھلے ہوتے ہیں تو اس کے باہر یہ دماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں چودہ افراد جام حق ہوئے تیس سے زیادہ زخم ہوئے اس کے بعد کوئی لگ بگ ڈیٹ دو گھنٹے بعد قلعہ سیفولہ میں جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر کو نشانہ بنایا گیا یہاں پر مولانا عبدالباسے کینڈیڈیٹ ہیں اور اس حملے میں چودہ افراد جام حق ہوئے ٹوٹل دو حملوں میں اٹھائیس افراد جام حق ہوئے ہیں اور تقریباً پچاس کے لٹ پک جو ہیں یہ زخمی ہیں یہ جو اموات ہیں جن میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اب یہ اگر پولنگ والے دن کے حوالے سے بات کی جائے اور سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے بات کی جائے اور پھر سرحضر بندش کے حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ اگر کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ محفوظ رہیں گے پولنگ والے دن کیونکہ دہشت کرد صرف سرحضر پوائنٹس کے ذریعے آئیں گے اور یہاں پر ان کی کوئی موجود گریہ ہے پاکستان کے اندر کوئی موجود گریہ ہے تو یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا جس پر میں نے کہا کہ آپ سے ضرور خیالات جو ہیں اس کا اسحار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جی صورتحال اس وقت ہے کیا بڑا میں پوسٹر لگائے گئے ہیں دیواروں کے اوپر اور دائش کی طرف سے لگائے گئے ہیں دائش جو ہے یہ تنظیم جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے یہ اس پورے خطے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اقوام متحدہ کی جو حال یہ ایک افغانستان کے حوالے سے ریپورٹ ہے اس میں بطور خاص دائش اور ٹی ٹی پی کا ذکر ہے اس پوسٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی عوام جو ہیں وہ پولنگ کے عمل سے دور رہے ہیں ظاہر ہے کہ دائش جبوریت کو نہیں ہی مانتی اور اسی طرح میں نے آپ کو پیچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ انتخابی سرگرمیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کچھ اس میں تنظیم کے اندر لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نشانہ بنانا چاہیے جمہوریت کو اور سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کو اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سیاسی جماعتیں ان کا حدف نہیں ہیں ان کا حدف پاکستان کی سیکیورٹی پورسٹس ہیں مولانا فضل ایمان جب گئے تھے افغانستان تو انہوں نے وہاں پہ بڑا حساس ملاقاتیں بھی کتنی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی ٹی ٹی کی قیادت کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں جو افغان طالبان ہیں ان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور مولا حیبت اللہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے امارات اسلامی افغانستان کے تو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خاموشی ٹی ٹی پی طرف سے جو بھی واقعہ ہوتا تھا چھوٹا بڑا اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتے اور یہ جو ڈیرس مل خان حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن الفاظ بدل کے قبول کی ہے قبول کا لفظ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قبول کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن اس بیان میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے کیا مولانا فضل احمان کی حکمت عملی جو ہے یا جو انہوں نے وہاں پر یقین دہانیاں لی تھیں اور جو معاملات دے پائے تھے کیا وہ سارا سلسلہ ناکامی سے دچار ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس وقت تک تو کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کیا ان واقعات کے حوالے سے کہ وہ کس نے کس گروپ نے کس تنظیم نے کیا ہے لیکن ٹی ٹی پی کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنا دیر اسمال خان واقعی کی اور دیر اسمال خان وہ شہر ہیں کہ جہاں جو ابائی شہر ہے مولانا فضل احمان کا یہاں سے مولانا فضل احمان الیکشن بھی لڑ رہے ہیں مولانا فضل احمان پشین سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں فومی اسمبلی کی مجوار ہیں دونوں ازلا سے دونوں میں حملے ہوئے ہیں ایک کا ذمہ داری جو ہے کہ ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے اور بشین اور قلعہ سرکلہ میں جو حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی کیا ٹی ٹی پی نے یہ جو حکمت احملی ایک رکھی تھی کہ کسی واقعے کی اس طرح فوری طور پر ذمہ داری نہیں قبول کرنی کیا وہ حکمت احملی جو ہے وہ انہوں نے اب فوری طور پر تبدیل کر دی ہے کیا اب یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ اس کے بعد جو واقعات ہوں گے فوری طور پر ٹی ٹی پی ماضی کی طرح ذمہ داری قبول کرنے کا سلسلہ شروع کر رہی ہے کیا یہ جو ایک سلسلہ تھا وہ الیکشن تک تھا یعنی الیکشن تک یہ چیز محدود رکھی گئی تھی کہ جی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی اور یہ حکمتیں میں یہ ہوگی کہ حملے جاری رکھے جائیں گے لیکن اس کے بعد خاموشی اقیار کی جائے گی تو کیا الیکشن کے بعد دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد در ملک میں استحکام آتا ہے امن و امان کی صورتحال اقتصادی صورتحال سیاسی استحکام لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ الیکشن کے بعد بھی صورتحال جو ہے جس طریقے سے ایک تاثر یہ بنایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اب حکومت آثار اور قرائن تو یہی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی کی ہوگی لیکن نواز شریف کیا وزیراعظم ہوں گے نواز شریف کی بطور وزیراعظم جو ان کا انتخاب ہے اس پر سوال یا نشان ہو گیا ہے ان کے چھوٹے بائشے بازشریف میں اور ان نے کہا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت ملتی ہے تو پھر ہمارے وزارت عثمہ کے جو امیدوار ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور اگر ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملتی ہے اور ہمیں مخلوط حکومت بنانا پڑ جائے تو پھر مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوگا یعنی پھر امکان بڑھے گا کہ شہباز شریف ہو سکتا ہے کہ اتحادی حکومت کے وزیراعظم ہوں گے اب اس حکومت میں جب یہ اتحادی حکومت بنے گی یا اگر یہ سادہ اکثریت کے ساتھ مسلم لیگوں کی حکومت بنے گی تو دونوں صورتوں میں مولانا فضل احمان کی جو جماعت ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کا حصہ ہوگی اور مولانا فضل احمان یہ کہہ چکے ہیں بڑا واضح انداز میں کہ الیکشن کے بعد ایک افغان دوست حکومت قائم ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی جو ہم نگران حکومت کے دور میں چیزیں ہم نے دیکھی بیانات ہم نے دیکھے حکومت پاکستان کے اقدامات ہم نے دیکھے ہو سکتا ہے بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں یعنی اقدامات کیا ہیں اقدامات یہ ہیں کہ ایک تو افغان مہاجرین انخلاق کا فیصلہ نگران حکومت نے کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے بڑا مطالبہ کیا بہت شدد کے ساتھ مطالبات کیے پاکستان نے افغان حکومت سے اور بڑا شدد کے ساتھ الزامات لگایا ہے افغان حکومت کے اوپر افغان سرزمین کے اوپر کہ یہاں پر یہ ساری منصوبہ بندی ہوتی ہے اور افغان سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ کہا گیا افغان حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کریں یا بہتر یہ ہوگا کہ ان کے خلاف افغانستان کے اندر کار روائی کی جائے تو یہ اس کے بعد مختلف ذرائع سے یہ اس امکان کا اظہار کیا جاتا رہا کہ پاکستان مختلف اوپشنز استعمال کر سکتا ہے فضائی کار روائی کر سکتا ہے ڈرون تیاروں کا استعمال کر سکتا ہے افغانستان کے اندر گھس کر کار روائی کر سکتا ہے لیکن صورتحال جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پاکستان اور افغانستان کے مہابین کشید بھی بڑی افغان مہاجرین کے معاملے کے اوپر بھی اور پھر جب وہاں سے تند و تیز بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان کی طرف سے بھی تند و تیز بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو تب یہ چیز ہم نے تھوڑا ٹھنڈی ہوتی ہوئی دیکھی جب مولانا فضل احمان افغانستان گئے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد افغان وزراء کے بیانات میں بھی ہم نے تبدیلی دیکھی اور حال یا کچھ دینوں میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکر جو نکران وزیراعظم ہیں پاکستان کے ان کے بیانات میں بھی تبدیلی دیکھنے کو ملی اب ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات میں نئی منتخب حکومت کی جانب دیکھا جائے گا الیکشنز جب وہ ہو جائیں گے اور اللہ کرے کہ خیر خریت سے یہ الیکشنز ہوں اور اس کے بعد جب حکومت آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ جی صورتحال کیا ہے کیا جو دو طرفہ ڈیمانڈز ہیں یعنی پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں افغانستان سے افغانستان کی ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے ان ڈیمانڈز کو کیسے پورا کیا جاتا ہے کیسے سننے کا طریقہ ایک آر اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ مولانا فضل امان جب افغانستان گئے تو وہ مقاعدہ یہاں سے بریفنگ لے کر گئے اور یہاں کے وزارت خواجہ نے یہاں کے اداروں نے ان کو بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ پوائنٹس ہیں جنسے پہ بات کی جا سکتی ہے اور یہ پاکستان کا موقف ہے اور یہ پاکستان کے مطالبات ہیں اور ظاہر ہے کہ مولانا فضل امان وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے وہ بھی کچھ یقین دہانیاں کچھ مطالبات لے کر آئے اور انہوں نے پاکستانی حکام کے سامنے رکھے اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیوز میں کہ حساس ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان حساس ملاقاتوں کی کچھ نتائج بھی ہم نے دیکھ کچھ اصراب بھی ہم نے دیکھ ٹی ٹی پی کی ہے کہ بتعملی ذمہ داری قبول کرنا واقعات کے حوالے سے یا قبول نہ کرنا یا اس پر خاموشی اختیار کرنا اس حوالے سے جو ایک حکمت عملی تھی وہ ہم نے دیکھی لیکن اب جس طرح سے نشانہ بنایا گیا انتخابی دفاتر کو بلوچستان میں تو یہ خدشات ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ملک کے دوسری حصوں میں بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں آپ جب پولنگ سٹیشن جائیں تو صرف آپ کی ذمہ داری ووٹ پول کرنا نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن بطور ایک اندیویجول کے یہ عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اپنے کان کھلے رکھیں اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھیں اور ووٹ ضرور پول کرنے جائیں لیکن جو اس طرح کی صورتحال ہے اس سے بھی خود کو آگاہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ صورتحال جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حساس ہے اور پولنگ سٹیشن کے اوپر جس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختنفا کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا سین بلوچستان پورے ملک میں بقاعدہ ایک درجہ بندی کی گئی ہے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن اور پھر اس میں بہت سارے ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جو دے ہی علاقوں میں ہیں شہری علاقوں میں ہمیں بہت زیادہ سیکیورٹی نظر آتی ہے دے ہی علاقوں میں ہمیں بہت کم سیکیورٹی نظر آتی ہے تو یہاں پر مقامی لوگوں کا مقامی امیدواروں کا سیاسی جماعتوں کی بزیداری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی آنکھیں کھولی رکھیں اور جو ظاہر ہے کہ میں نے جیسرہ شروع میں کہا کہ یہ ایک امید ہوتی ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو استحقام آتا ہے سیاسی استحقام اقتصادی استحقام امن و مانکس رتحال کے حوالے سے استحقام طاقتیں تو ظاہر ہیں کہ پاکستان میں پروکسس کام کر رہی ہیں پاکستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں ایسے اناثر موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے ایسے اناثر موجود ہیں جو افغانستان کی ترقی نہیں چاہتے ایسے اناثر موجود ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی مسائل رہے ہیں پاکستان میں بھی مسائل رہے ہیں پاکستان اور ایران کے بھی تعلقات میں کشید بھی ہو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی کشیدہ ہوں اور چین اور پاکستان کے ماہ بین بھی غلط فہمیاں ہوں تو ایسے اناثر موجود ہیں عالمی جو کھیل کھیلنے والے ہیں اس طرح کے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے وہ پاکستان کو اور افغانستان کو آرام سے نہیں بیٹھے دیں گے یہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان سارے معاملات پر ان سارے زمینی حقائق کے حوالے سے ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھیں ایک دوسرے کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا ادراک کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے یہ دونوں ممالک مل بیٹھ کر آپس میں کاروبار بڑھا سکتے ہیں مل بیٹھ کر دنیا کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں مل بیٹھ کر دنیا کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں اور افغانستان کے جو عوام کے مسائل ہیں پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو یہ دونوں ممالک بھی اور خطے کے باقی جو پروسی ممالک ہیں یہ مل کر ان مسائل کا حل دھون سکتے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ روابط بڑھیں جس طرح سے ہم نے ٹریک ٹو یا بیک ڈور ڈپلومیسی دیکھی بولانا فضل ایمان کے دور افغانستان کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے جب الیکشن ہو چاہیں گے پاکستان میں اور اللہ کرے کہ ایسی حکومت ہو ایسے ایماندار ہے ایسے دیانتدار ایسے مخلص لوگوں کا انتخاب ہو کہ جو پارلیمان کے اندر بات کر سکیں کہ جو ہماری پولیسیز ہیں اندرونی داخلہ پولیسی ہماری خارجہ پولیسی ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ماہرین کے ہاتھوں میں نہیں ہیں جن کا کام ہے ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں تو یہ پولیسی ذمہ دار ہاتھوں میں ہونی چاہیے چاہے ہماری داخلہ پولیسی ہو چاہے ہماری خارجہ پولیسی ہو اور خصوصاً افغانستان کے معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے نئی حکومت سے یہ امید کی جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نئے دور کا آباز ہو جب ایک نئی منتخب حکومت آئے گی تو وہ بہت سارے معاملات کو دیکھے اثر انہوں دیکھے پاکستان میں بہت سارا نقصان ہو چکا ہے بہت ساری جو سیاسی تقسیم ہے اس نے ہمیں اس قوم کو پاکستانی قوم کو افغان قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور یہ میں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بات کر میں اس پورے خطے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ باتچیت کے ذریعے یہ مسائل حال کیے جا سکتے ہیں کوئی دوسرا اپشن ہے تو اس پر مشاورت کی جا سکتی ہے لیکن پیش نظر رہنا چاہیے ہماری جو انسان ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں چاہے پاکستانی ہیں چاہے افغانی ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ شاید پاکستان کے جو چینل الیکشنز ہیں ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرا چینل ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا اور آپ کو سلسل ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنی پسندگی کا اظہار بھی کیجئے کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے تو اس کا بھی ضرور اظہار کیجئے کمنٹس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کا ترتک پہنچائیے اور جو خارجہ محاصفر پاکستان کا قیدار ہے جو پاکستان کے باہر کے معاملات ہیں ان سے بھی آگاہ رہیے یہ آپ کا حق ہے